جہلم ویلی ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال ہٹیاں بالا میں صحت کی سہولیات کے فقدان اور بروقت ایمبولنس مہیہ نہ ہونے کی وجہ سے جام بھاک ہونے والے معصوم بچے کے والد نے ایم ایس ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال کی جانب سے بنائی کہ انکوائری کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے غیر جانب دارانہ انکوائری کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا ڈی ایچ کیو ہسپتال ہٹیاں بالا کے زمداران کی جانب سے خاموش رہنے کے لیے دھمکیاں دیے جانے کے بعد جام بھاک ہونے والے بچے کے والد متاثرہ شخص نحمود اوان نے ڈسٹرک پریس کلب ہٹیاں بالا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ معصوم بچے کی طبیعت ناساس ہونے کی باعث اسے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال ہٹیاں بالا پہنچایا گیا جہاں صحت کی مکمل سہولیات نہ ہونے کے باعث ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے بچے کو سی امیچ مزفرہ باز ڈیفر کر دیا جس کے بعد ایمبولنس فراہم کرنے کی درخواست کی تو ایمبولنس کے ڈرائیور کی غفلت برت نے ایڈوانس خرایہ طلب کرنے کی ڈیمانڈ کرنے پر دیر ہو جانے پر میرے بچے کی جان چلی گئی معصوم بچہ دو گھنٹے تک ایمبولنس کے اندر تڑپتا رہا اور نہ ہی اس لوران ڈیوٹی پر موجود ہسپتال کے کسی زمدار نے اپنا کردار ادا کیا تقریباً دو گھنٹے کے بعد پیسوں کا بندبس کیا تو ڈرائیور نے پیسے لی اور پھر ایمبولنس سٹارٹ کی اور سی امیچ میں زفرہ باز روانہ ہوا سی امیچ کے گیٹ پر پہنچتے ہی بچہ دم توڑ گیا ایمیس ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال ہٹیاں بالا نے ہسپتال کے ڈاکٹروں اور دیگر سٹاف میمبرز پر مشتمل ایک انکوائری کمیٹی بنائی جس کے بعد ایمیس ڈی ایچ کیو ہسپتال ہٹیاں اور دیگر نے گھر آ کر مجھے دبانے اور ہاموش رہنے کی کوشش کی جب میں نے کوئی بات نہ مانی تو ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال کے ڈاکٹرز اور دیگر نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے معاملے کو ختم نہ کیا اکمل ادم اعتماد کا اظہار کرتا ہوں آنے والی اس نسل کی جس طرح یہ میرا بیٹا شبر علی بیٹھا ہوا ہے یہ اس کے مستقبل کی بات ہے یہ آپ کے آر بجے کی بات ہے ہم سب کو یہ بنواش مافیا کے خلاف نکلنا ہوگا نادیہ منان بیورو آفس مظفرہ باد آزاد کشمیر